بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لوگوں کا تیسا لیکچر ہے اس سے پہلے ہم لوگوں نے کیا سیکھا ہے پہلے لیکچر میں ہم لوگوں نے سیکھا تھا جی بیو بھی ہے کیا اس کی کیا ضرورت ہے اور کس طرح سے یہ سارا کام ہوتا ہے اس میں کتنے پارٹسپنٹس جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں وینڈر کیا ہوتا ہے آنر کیا ہوتا ہے ملتا ہے کلائنٹ کیا ہوتا ہے اور ہم لوگ اس میں کیا کام کرتے ہیں کل ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ ہم لوگوں نے وینڈر سائٹس جو ہیں وہ کیسے سرچ اوٹ کرنی ہے تو آج ہم لوگوں کا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ وینڈر سائٹس ہم لوگوں جب سرچ کر لیتے ہیں تو ہم لوگوں نے کیسے یہ پتہ لگوانا ہے کہ کون سی ویپ سیٹس جو ہیں وہ اچھی ہیں کون سی اچھی نہیں ہے وہ کون سے ایسے میٹریسز ہیں جن کی بیس پر ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو وینڈر سائٹ ہے وہ اچھی ہے یا بوری ہے ہم لوگ کو اس کو فوکس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو سٹیپ بے سٹیپ میں دوبارہ سے چلتا ہوں تھوڑا سمینہ ریکیپ یہ آپ لوگوں کو دے دی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہاتھ سے میں آپ لوگ کے ساتھ سکرین شیئر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو سب کو نظر آ رہا ہے جی اس دن ہم لوگوں نے شیئر بنانا شروع کی تھی بیٹ سیمن کی ہاں سوری بی اے شیئر خلم نے بنائی تھی چلیں ہمیں ادھر سے کھول لے دوں یہ ہے یہ ہم لوگوں نے کچھ میں نے آپ لوگوں کو شیئر بنانا سکھائی تھی تو آج ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کو ہم لوگوں نے چیک کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے ٹولز تو اس کے لیے جو ہم میں نے پائے کی ہوئے ہیں جو میرے پاس ٹولز ہیں میں ان کو اپن کر لیتا ہوں آپ لوگوں کو سکرین نظر آ رہی ہے سب کو چید رہا ہے جی ہاں آ رہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں بر میں نے ٹولز کھول لے تھے جی ہاں بر میں نے ٹولز کھول لے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کھل گیا جی اچھا اب ہم لوگوں نے چیک کرنے کے لیے یہاں سے اس ڈومین کو کوپی کرنا ہے اور ادھر لاک کر اس جگہ پر پیسٹ کر دینا اس کو اور پھر سرچ کرنا ہے یہ ٹولز آپ لوگوں کو بائے کرنے پڑیں گے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ کیسے بائے کرنے ہیں تو وہ پھر آپ لوگ بائے کر لیجئے گا ادھروائز بنی بنی شیٹس بھی اویلیبل ہیں آپ لوگ وہ لے سکتے ہیں اچھا یہ جو ہے نا پر ڈے 30 ڈومین سرچ کرنا آلاو کرتے ہیں تو وہ ای ٹھنک میری جو ہے نا وہ لیمیٹ ایکسیڈ کر گیا ہے تو ہم لوگ یہاں اس کا ایک آلٹرنیٹ وے ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو دوبارہ لوگن مانگ رہاں دوبارہ لوگن کر لیتے ہیں اے اے ایج کو اور اے ایف ایس بیچ انیلیسز میں ہم لوگوں نے جانے ٹھیک ہے یہاں سے یہ کیا موبلم ہے لوگن تو کیا تھا بھی ایک منڈ میں اس کو چک کر لوں اس کو کیا موشروع ہے اس کو دوبارہ لوگن کر لوں بھئی ہمارے سوری کہ یہ اتنا ڈائم لے رہے پہلے اتنا ڈانگ نہیں کر رہا تھا یہ کہ یہ موشروع ہے اچھا چلے میں اتنی دیر آپ لوگوں کو تھوڑے سے میٹرسز کے بارے میں بتا دیتا ہوں تاکہ جب تک یہ ہو رہے لوڈن ایک دفعہ دکھا بھی دوں گا لیکن ابھی وہ لوڈنگ میں ایشو آ رہا تو میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا جا رہا کلاس کا تاکہ ہم لوگ آگے چل سکیں اس سے پہلے جو ہے نا میں لوگوں کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ اس میں چیک کیا کریں گے اچھا جو اے ایچ آر ای ایف اس ٹول ہے اس کو ہم نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ ایکچولی بیسیکلی ہم لوگ دو سے تین ٹولز یوز کرتے ہیں اتنی ویب سیٹس کو چیک کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور سب سے جو اوٹھنٹک ٹول ہے وہ اے ایچ آر ای ایف اس ہے جس کو سر سمجھتے ہیں کہ سب سے اوٹھنٹک ٹول یہ ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اسی کو یوز کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ چیک کیا کرتے ہیں ان میں ہم لوگ ٹولز کو لے کر ہم لوگ اس میں چیکنگ کیا کرتے ہیں نا ویب سیٹس کے بارے میں تو وہ چیکنگ یہ کرتے ہیں اس میں ہم لوگ تین چیزیں دیکھتے ہیں جب ہم اے ای 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 ہوتی ہے جیسے پرسنڈیج ہوتی ہے اسی طرح ڈومین ریٹنگ بھی جو ہوتی ہے اگر یہ جتنی منیم ہو اتنی یہ کہہ لیں کہ ویب سائٹ کے لیے اچھی نہیں ہے یہ جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی یہ ہماری ویب سائٹ کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہوتا کہ ہے یہ ایک estimation ہوتی ہے جو اے اچ آری ایف اس نے اپنی طرف سے جو ہے وہ ایک ڈومین کو دی ہوتی ہے اپنے analysis کی بیس پر ٹھیک ہے تو اس کا دو چیزیں آپ نے یہی یاد رکھنی ہے کہ جتنی اچھی ہو جتنی زیادہ ہو اتنی بہتر ہے ہماری ویب سائٹ کے لیے جتنی یہ منیمم ہوگی اتنا ہی ہے جو ہے وہ پرابلم ہے یہاں مطلب کہہ لیں کہ اتنی ہی ویب سائٹ کی جو authority ہے وہ کام ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم لوگ نے criteria set کرنا ہے کہ ہم نے کون سی ویب سائٹ ہیں جو ہم لوگ کتنا ڈی آر ہو تو وہ ویب سائٹ جو ہیں وہ بہتر ہیں اور کتنا کام ہو وہ اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم لوگ نے criteria یہ set کیا ہوا ہے کہ ڈی آر ٹونٹی یا ٹونٹی سے above جتنی ویب سائٹ ہیں اس کو ہم لوگ consider کرتے ہیں کہ وہ اچھی ویب سائٹ ہیں ان لوگوں کو ہم لوگ اپنی sheet میں add کریں گے ٹھیک ہے جن کی ٹونٹی سے کم ہے ان لوگوں کو ہم لوگ جو ہے ان ویب سائٹ کو جو ہے وہ ہم لوگ ignore کر دیں گے کیوں کیونکہ ہمیں وہ ویب سائٹ صحیح ہیں جہاں پر ہم post لگوائیں اور ان کا ہمیں فائدہ بھی ہو ٹھیک ہے تو اس لیے ہم لوگ ٹونٹی یا ٹونٹی سے above جو ویب سائٹ ہیں جن کا ڈی آر ٹونٹی سے above ہے ان لوگوں کو ہم لوگ اپنی sheet میں mention کریں گے اور ان لوگوں کو ہم afterwards جو ہے وہ email کر کے ان سے deal done کریں گے ٹھیک ہے نیکسٹ اچھا آپ اگر کہیں کہ جو سب سے بیسٹ ویب سائٹ کونسی ہے تو ہم لوگ اس کا criteria ہم لوگوں نے یہ رکھا ہوا ہے کیونکہ ٹونٹی یا ٹونٹی سے above جو ہے وہ ہمارا گزارہ کرے گی لیکن جو 50 اور 50 پلس ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو جو ویب سائٹس ہیں وہ بیسٹ ویب سائٹس ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ 50 اور 50 پلس ڈی آر جن کا ہے وہ بیسٹ ہیں دوسری چیز ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں اس میں وہ دیکھتے ہیں ریفرنگ ڈومینز آر ڈی شورٹ ٹام میں ہم اس کو کہتے ہیں آر ڈی ریفرنگ ڈومینز پہلے ہم لوگوں کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ریفرنگ ڈومینز ہیں کیا ٹھیک ہے ریفرنگ ڈومینز کیاں ہیں کہ وہ یہ کہہ لیں کہ ہم لوگ پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ایک یہ سفارش کہہ لیں یہاں آپ یہ کہہ لیں حوالہ یہ کسی بڑی ویب سائٹ کا ایک چھوٹی ویب سائٹ کیلئے ایک حوالہ ہے ٹھیک ہے اچھا وہ کیسے کرتے ہیں جب ہم لوگ کسی بڑی ویب سائٹ کو اپنی پوست لگواتے ہیں تو وہ جو لینک اپنی ویب پہ چھوٹی ویب س Ellie کا لگاتے ہیں وہ ایک حوالہ ہوتا ہے گوگل اس کو ایک ریفرنگ کے طور پر لیتا ہے کہ یار ایک بڑی ویب سائٹ نے یہ لینک جو ہے وہ ایک حوالے کے طور پر اس چھوٹی ویب سیٹ کے لیے اپنی ویب سیٹ پر لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا ایک ریفرنگ ڈومین ہو جاتا ہے میری چھوٹی ویب سیٹ تھی میں نے ایک گیسٹ پوسٹ لگوائی وہ جو بڑی ویب سیٹ میری گیسٹ پوسٹ لگائے گی وہ میرا ایک حوالہ ہے وہ میری ایک ریفرنگ ڈومین ہے ٹھیک ہے اب اس کا کریٹریہ کیا ہے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریفرنگ ڈومینز جو ہیں وہ کم از کم وینڈر سائٹ کی فائف انڈر پلس ہونی چاہیے فائف انڈرڈ یہاں فائف انڈر پلس ہونی چاہیے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تھرڈ چیز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آرگینک ٹرافک اس وینڈر سائٹ کی ٹرافک اتنی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ٹرافک کیا ہوتی ہے ٹرافک کیا ہوتی ہے یار یہ مجھے شو ہونا شروع ہوگی ہے تو میں چاہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ آپ لوگ دیکھ لیں ایک دفعہ سکرین شیئر یہ دیکھیں یہ بیچ انیلیسز میں جب ہم لوگ یہاں سے مور میں جا کے بیچ انیلیسز میں آتے ہیں تو ہمیں یہ شو ہوتا ہے یہ آ گیا ٹھیک ہے اب میں یہاں پر ایک جو ہے وہ پیسٹ کرتا ہوں میں دونوں کو کر لیتا ہوں اکٹھے ہی ٹھیک ہے اور یہاں پر پیسٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے یہ اور یہاں سے کلک کر دینا انیلائز یہ ایٹا ٹائم ہم لوگ ٹو ہنڈرڈ پیسٹ کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا لیکن ہم نے یہ آنسر دکھا دے گا میٹریسز شو کر دے گا 15 سیکنڈ اتہی تیر میں آپ لوگوں کو بتایا تھا اورگینک ٹرافک اورگینک ٹرافک جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کتنے وزٹرز جو ہے وہ اس ویف سائٹ کو ڈیلی یا سوری پر منت وزٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پلس مائنس ہوتی رہتی ہے دن بہ دین کبھی بھڑ جاتے ہیں کبھی خم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں یہ آگیا ہمارے سامنے اب آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کو نظر آرہا ہے سب کو یہ دیکھیں یہ اس کی ٹرافک ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ڈی آرہا ہے اور یہ اس کا یہ باقی جو فالو لنکس یہ سارے کل ملا کے ریفرنگ دومینز جو ہم لوگ نے سیکنڈ پیرامیٹر پر ڈسکس کیا تھا وہ یہ ہے نائنٹین سکسٹی ٹو تو ہم لوگوں نے جو کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے کہ ٹرافک منیمم جو ہے وہ فائف انڈرڈ ہونی چاہیے اور ریفرنگ دومینز جو ہیں وہ منیمم فائف انڈرڈ ہونی چاہیے اور ہمارا جو ڈی آر ہے وہ منیمم جو ہے وہ ٹونٹی پلیس ہونا چاہیے تو یہاں پر دیکھیں اس ڈومین کا جو ٹرافک ہے وہ کتنا ہے سیمٹی نائن ہے تو یہ ایک اچھی ویبسیٹ ہم لوگ نہیں سمجھتے دوسری ویبسیٹ کا دیکھیں سکس کے اس کا جو ہے وہ ٹرافک ہے تو اس کا مطلب یہ اچھی ویبسیٹ ہے اس کا ڈی آر بھی سیمٹی تھری ہے مطلب ہمیں کتنا چاہیے تھا ٹونٹی پلیس کیا فیفٹی پلیس تو بیسٹ ہے تو اس کا سیمٹی تھری ہے تو مطلب سیمٹی پلیس ہے اسی طرح اوپر والی ویبسیٹ کا تھرٹی ایٹ پلیس ہے اچھا اب ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہم لوگ یہ بچے کوسن کرتے ہیں کہ کسی کی ٹرافک کام ہے لیکن ڈی آر اچھا ہے کسی کا ڈی آر اچھا ہے اور آر ڈی جو ہے وہ کم ہے تو ہم لوگ کس کو دیکھیں تو یہ تین پیرامیٹرز ہیں ان تین میں سے آپ لوگ کسی دو بھی وہ میچ کرتے ہیں اگر کوئی دو بھی میچ کرتے ہیں تو وہ اچھے پیرامیٹرز ہیں مطلب وہ ایک اچھی ویبسیٹ ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کوئی کسی کو اگر نظر نہ آئے تو وہ بتا سکتا ہے مجھے تو اب ہم لوگوں نے وہاں سے جب ہم لوگ اکٹھے 200 ویبسیٹ کو یہاں سے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو ہم لوگوں نے یہاں سے ایک ایک سپورٹ کر کے مایکروسوفٹ ایکسل ایسے سٹارٹ یہ ساری جو ہے وہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ہمارے پاس اس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا میں ایک زیادہ دبارہ چیک کرتا ہوں یہ آگیا ٹھیک ہے یہ دو دفع ہو گیا ہم لوگ اوپن کریں گے ایسے اوپن ویڈ نوٹ پیڈ یہ رکھیں یہ ہمارے پاس اس طرح سے ڈیٹا آجائے گا ہم لوگ یہاں سے کوپی کر کے یہ سارا ایسے یہاں سے کوپی کر کے ہم لوگ جو جہاں پر شیٹ بنا رہے ہیں وہاں پر اپنی شیٹ میں اس کو یہاں پر ایسے کر کے مینشن کر دیں ٹھیک ہے اس میں سے جو چیزیں ہمیں نہیں چاہیے ان لوگوں کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے وہ ہم لوگ یہی پر رہنے دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح یہ یہ ہمیں چاہیے تو ہم لوگ یہ یہ والا کولن بھی ڈیلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم لوگ اپنی شیٹ کو جب وہ کمپلیٹ کریں گے یہ یہ چیزیں یہ 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 تو چاہیے یہ بھی ڈیلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا تو ریفرنگ ڈومینز ریفرنگ ڈومینز یہ یہ تو اس طرح سے جو ہے ٹریفک ہم رہنے دیں گے باقی چیزیں ہوں جب ہوں وہ ڈیلیٹ کر دیں گے اور ہم لوگ اپنی جو ہے نا وہ شیٹ کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیں گے کیا نظر نہیں آرہا بھئی فاہد مجھے بتائیے گا سکرین اوکی میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں وہ وہاں سے ہم نے جو فائل ڈاؤنلوڈ کی تھی نا وہ کپی کر کے میں نے یہاں پہ پیسٹ کی ہے تو میں وہ دکھا رہا تھا آپ لوگوں کو یہ یہ یہاں پہ یہ سارا مائے بار ڈیٹا آجے گا تو یہ تو بھی ہم نے دو کی تھی نا تو ہم لوگ اس کو ٹو ہنڈرڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ون ٹائم پہ ٹھیک ہے ایک ٹائم پہ ہم لوگ اس کو ٹو ہنڈرڈ ویب سیٹس کو اکٹھا چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ اپنی شیٹ کو جو ہے وہ کپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے ہم نے جب کپلیٹ کر لیا تو یہاں سے ہم لوگ فلٹر کر لیں گے کہ جو جو پونٹی پلس ڈی اے والی ہیں ان کو ہم رکھ لیں گے باقیوں کو ہم لوگ یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں let's suppose کہ یہ والی اچھی نہیں تھی تو ہم لوگوں نے یہاں سے اس والی لائن کو ڈیلیٹ کر دینا ٹھیک ہے اور باقی جو ہم آئے پر at the end بچ جائیں گی وہ ان لوگوں کو ہم لوگ جو ہے وہ اپنے پاس save کر لیں گے اور اپنی شیٹ کو اس طرح کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے شیٹ جب ہم لوگ کی کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم لوگ ایمیل کرنا شروع کریں گے ٹھیک ہے اب ایمیل کیا کرنی ہے میں آپ لوگوں کو وہ بھی ٹیمپلیٹس میں پاس پڑے ہوئے وہ میں آپ لوگوں کو send کر دوں گا آپ لوگوں نے وہ same templates copy کر کے اچھا اس میں ایک چیز ہے یہاں پر بچے question کرتے ہیں کہ اگر ہم سارے same template سب کو share کرتے جائیں گے سب کو email same کرتے جائیں گے تو وہ تو vendor کہے گا یار یہ کیا سارے ایک ہی template ہم لوگوں کو send کرتے جا رہے ہیں اچھا اس میں یہ question ہے یہ answer ہے کہ دیکھیں جب ہم کوئی دکان کھولتے ہیں تو ہم لوگ کے for example جوتوں کی دکان ہے اب ہم ہمارے پاس clients جو ہیں وہ آتے جا رہے ہیں آتے جا رہے ہیں جوتوں کے بارے میں پوچھنا آتے جا رہے ہیں تو جب وہ پوچھتے جائیں گے پوچھتے جائیں گے تو کیا ہم لوگ یہ کہیں گے کہ یار یہ کیا customers ہیں ہمارے پاس بابا جوتی پوچھی جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا نا ہماری جوتوں کے دکان ہیں تو ہمارے پاس customers جو ہیں وہ جوتوں والے ہی آئیں گے تو وہ بار بار جوتوں کے بارے میں پوچھیں گے تو اس لیے اس کا answer یہ ہے کہ انجیب بھائی حصر ہیں تو یہ ایک بچوں کے ذہن میں question کسی بھی قسم کہا جاتا ہے تو یہ اس کا answer ہے تو آپ لوگ بلا جیچک ان لوگوں کو emails کریں ان لوگوں کے ساتھ deals done کریں میں آپ لوگوں کو templates send کر دوں گا اور انشاءاللہ اب آپ لوگ نے مجھے کسی بچے کی assignment نہیں آئی سوائے ایک بچے کے صرف ایک بچے نے مجھے assignment submit کر رہی ہے اور دوسرے بچے نے مجھے پوچھا ہے تو اس کی بھی assignment میں آخر complete ہو گئی ہے تو اس طرح اگر آپ لوگ کام نہیں کریں گے تو ایڈا اینڈ بلا کیا ہوگا جب course end ہوگا تو آپ پیچھے آپ لوگوں نے assignment سپوری نہیں کیوں گی تو آپ پیچھے رہ جائیں گے اور ایڈا اینڈ آپ لوگ کو لگیں گے اور آپ لوگ جو ہے نا وہ دل چھوڑ جائیں گے اور پھر جو ہے نا مجھے فائدہ ہوگا نا آپ لوگ کو فائدہ ہوگا جو چیز میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ سے کروانی وہ نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو اب یہاں تک آج کا جو ہے وہ کیا لیں کہ lecture تھا ابھی آپ لوگ جو ہے کوئی بھی question کرنا چاہیں کل کے lecture سے آج کے lecture سے اس سے پہلے lecture سے کسی کا question ہے تو وہ پوچھ لیں جی کوئی question نہیں ہے chat میں لکھ رہے ہیں جی پوچھیں آپ پوچھیں میں آپ کو unmute کر رہا ہوں فائد بھئی آپ question کریں سلام علیکم سلام علیکم جیسے کہ بعض ایسے ویب سائٹز ہوتے ہیں جس کا یہ ٹرافک جو ہے وہ زیرو ہوتے ہیں اس کا ڈی اے اور ڈی اے آر ڈی اے وہ فیفٹی پلس باز ہوتے ہیں تو یہ پوسیبل ہے ہاں یہ اس کا پوسیبل ہے sometimes ایسا ہوتا ہے کہ ٹرافک ایک ویب سائٹ جو ہے وہ کافی دنوں سے کام کر دی تھی کافی مہینوں سے کافی سالوں سے اور وہ جو ہے وہ یک دم جو ہے نا یہاں اس کی کہلے کہ اس نے renewal نہیں کروایا یا اس طرح کوئی issue ہوا لیکن اس کے authority اس کی rating تو وہاں پہ maintain رہی لیکن اس کے ٹرافک جو ہے وہ کم ہوگی اور at the end وہ جو ہے zero ہوگی تو ہم لوگ ایسی ویب سائٹ کو consider کریں گے تو اے وہ priority نہیں دیں گے لیکن ان کو ہم لوگ جب وہ consider ضرور کریں گے میں آپ لوگوں کو پہلے بھی criteria بتایا ہے کہ اگر ان تین parameter سے کوئی دو match کرتے ہیں اگر تو ہم لوگ اس ویب سائٹ کو رکھ لیں گے مطلہ کہ traffic نہیں ہے DR اور RD جو ہے وہ better ہے تو ہم اس کو لکھ لیں گے اگر traffic اچھی ہے DA بھی اچھا ہے RT اچھی نہیں ہے تو بھی ہم لوگ لکھ لیں گے similarly اگر RT اچھی نہیں ہے DA اور traffic اچھا ہے تو ہم پھر بھی لکھ لیں گے اگر ان میں سے کسی کہ ایک اچھا ہے اور دو اچھے نہیں ہیں تو ہم لوگ اس کو ignore کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next question جی کسی کا کوئی سوال ہے فہد next اور کیا گوستن ہے میں نے کیا ہوئے آپ لوگ کر سکتے ہیں جو ہمارے کلائنٹس ہیں یہ لوگ خود جو ہے کہ اس کو کیوں یعنی وہ کلائنٹس کے پہ وینڈر کے سائٹ پہ خود کیوں نہیں لگا ٹھیک ہے یہ بہت سوال کچھا جاتا ہے میں بتاتا ہوں یہ بہت سارے لوگ یہ question کرتے ہیں کہ جو ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں یا جو بھی باہر کے foreign یا ادھر کے جو بھی وہ خود ان لوگوں سے رابطہ کیوں نہیں کر لیتے اچھا اس کا ایک تو تھوڑا سا کہہ لے کہ ہسنے کے لئے بھی آنسر ہے کہ بھئی اور ویسے اس کا جو purely آنسر ہے وہ یہ ہی ہے لیکن اس کو اکثر لوگ جو ہے نا مزاق سمجھ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی اگر ان کے پاس اتنا time ہو تو وہ خود یہ کام کر لے ان کے پاس اتنا time نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ کیوں ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم لوگوں نے deals done کی ہوئی تھی ہیں پورا proper ہم لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے میں اگر ایک چھوٹی سے اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم لوگ خود ہی جو ہے وہ شیوز جو ہے وہ مرمت کیوں نہیں کر لیتے حالانکہ کرتے بھی ہیں پالش کرتے ہیں اس کا کام بھی کرتے ہیں لیکن ہر کام جو ہے وہ ہم خود نہیں کر سکتے نا ہم خود ہی جناب کھانا بنائیں خود ہی پکائیں کسی ریسٹورنٹ والے کو جو ہے نا وہ کوئی بھی چیزی بناتا ہے ہم کہے نہیں ہم خود میں گھر میں خود ہی بنائیں گے روز خود ہی بنائیں گے ہم کہیں نہیں جائیں گے ہم لوگ اپنے جوتے بھی خود بنائیں اپنے کپڑے بھی خود بنائیں گے ہم لوگ اپنا جناب کھانا بھی خود بنائیں گے موبائل فرم بھی ہمیں چاہیے خود ہی بنا لیا کریں ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹا سا مزاقیہ سا بن جاتا ہے آنسر لیکن جو ایکچولی آنسر یہی ہے کہ جس طرح عام طور پر ہمارے بزنسز میں ہم لوگ کپڑے خریدنے جاتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ موبائل خریدنے جاتے ہیں ہم لوگ دوسری چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو اسی طرح کلائنٹس بھی جو ہیں وہ اسی طرح گیس پوز جو ہے وہ ہم لوگ اسے خریدنے آتے ہیں ہم لوگ انہیں کائنڈ آف ایک دکان ڈالی ہوتی ہے اپنی کہلیں کہ ویب سائٹس کی ٹھیک ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یا اس کے پاس بڑی ورائٹی ہوئے گی تو ہم نہ سیدھے اسی کے پاس جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم دو چار دن لگائیں ویب سائٹس ڈونڈنے میں ٹھیک ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا یہ آنسر ہے ٹھیک ہے تو ایک ایک تھوڑا اس کو اگر آپ تھوڑا اوپر لے جائیں تو اس کا آنسر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ لوگ جو ہیں وہ اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں اپنی سائٹس کے اوپر وہ یہ سمجھتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم لوگ اتنا ٹائم اس کے ساتھ بات کرنے میں لگیں ہم لوگ جو ہے وہ اپنی ویب سیٹ پر اتنی محنت کر لیں ہمیں وہاں سے زیادہ ارنی ہو جائے گی بجائے اس کے کہ ہم یہاں سے دو چار ڈالر بچائیں ٹھیک ہے تو وہ اپنا ٹائم ایکچولی بچا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ وہ ہمیں وہ ٹائم کا پیک آ رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیکس کویسن جی بعد بھئی نیکس کویسن سر دوسری یہ ٹولز کس سے خرید کتنے میں بائی کرے یہ آپ بتا رہا بتا دی ٹھیک ہے میں بتا دی ٹولز جو ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا اس کے دو طریقے ہیں کچھ جو ہیں وہ نجیب بھئی اس کے بعد میں آپ کا سوال لے دوں سوری سوری میں ابھی لیتا ہوں اچھا فاظ میں آپ کا آنسر کر دوں ٹولز جو ہیں وہ ناصر خان صاحب ہیں ہمارے گروپ میں بیزائن ویلی کے گروپ جو ہے وہ سر کا وہاں سے آپ ان سے بائی کر سکتے ہیں وہ ڈیفرنٹ پیکٹیز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے آپ اس کے اکارڈنگلی بائی کر لیں اس کا آلٹرنیٹ وی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ بنی بنائی شیٹ جو ہے وہ لے لیں اس میں آلموسٹ تھاؤزنڈ یا میرے پاس جو ہیں وہ راؤنڈ اپاوٹ فور تھاؤزنڈ ویب سیٹس میں نے ایک اٹھی کی ہوئی ہے اپنے طور پہ ان کو چیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تقریبا ہزار دو ہزار کے قریب تو چیکنگ میں نے کر لی ہے لیکن کچھ رہ گئی ہیں وہ بھی میں کر لوں گا تو وہ میرے پاس بھی افیلیبل ہیں اگر کوئی بائی کرنا چاہے تو وہ بائی کر سکتا ہے وہ ہم لوگوں نے چیک کی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے خود چیک کی ہوئی ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں پریفر میں یہ ہی کرتا ہوں کہ سٹوڈنس جو ہیں وہ خود ہی کریں اچھا یہ دس منٹ رہ گئی ٹھیک ہے اوکے تو ہم لوگ جو ہے وہ بنی بنائی شیٹ لے لیتے ہیں اور اس کو ڈائریکٹ ای میلنگ کی طرف جاتے ہیں بنی بنائی شیٹ میں ہم آئے پاس کانٹیکٹ میتھد ہوتا ہے ڈی آ لکھا ہوتا ہے ڈی آ لکھا ہوتا ہے ڈریفنگ ڈومین لکھی ہوتی ہے پریفک لکھی ہوتی ہے اور ڈومین نیم لکھا ہوتی ہے اور کیٹگری لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم ڈریکٹ لی وہ شیٹ بھائی کرتے ہیں اور جو ہے وہ نیکس موو کر جاتے ہیں ای میل کرنے پہ جو کہ ہمارا نیکس ٹیپ ہے ای میل کیسے کرنی ہے کیا کرنی ہے کیا ہمیں لکھنا چاہئے یہ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے یہ ہم لوگا جو ہے وہ نیکس سٹیپ ہوگا وہ ہم لوگ میں جو آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی کسی کا نجیب بھائی کا گوشن ہے ان سے لے لیتے ہیں جی نجیب بھائی آپ کو انمیوٹ کریں جی بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو clients ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ان کے نظیر کیا معنی رکھتا ہے یعنی traffic معنی رکھتا ہے یا rda ڈی اے ٹھیک ہے اس میں بھی وہ جو ہے نا جس ہم لوگ ہیں اسی طرح وہ بھی ہیں یہ ان کو ان کے لیے بھی same matrices ہوتے ہیں کوئی جو ہے وہ آگے کہے گا آپ کو مجھے traffic high چاہیے ڈی اے جتنا مرضی ہو کوئی آپ کو کہے گا کہ بھائی مجھے ڈی اے maximum چاہیے traffic جو ہے بے شک کام ہو کوئی آگے کہے گا آپ کو جی مجھے ریفنگ ڈومین اچھی چاہیے لیکن traffic جا ہے جتنی مرضی ہو ٹھیک ہے نا جی بھائی وہ client پہ depend کرتا ہے نیکس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر category کی کم از کم کم از کم 30 ویب سیٹس کے ساتھ میں بزاتے خود تو 50 سے اوپر کے ساتھ بیل کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کے لیے students کے لیے جب start ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم کم از کم آپ کے پاس ہر category کی 30 ویب سیٹس ہونی چاہیے تاکہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ variety ہو کسی کی traffic زیادہ ہو کسی کا ڈی اے زیادہ ہو کسی کی rd زیادہ ہو ٹھیک ہے ڈی اے زیادہ ہو تو اس سے آپ لوگ ہر قسم کے client کو جا وہ entertain کر سکے تاکہ آپ سے client جو ہے نا وہ واپس نہ جا سکے آپ اس کا order complete کر کے اس کو واپس بھیجیں ٹھیک ہے نیکسٹ کسی کا question ہے تو بتائیں اور ایک میرا سال یہ تھا کہ جب client سمیں order دیتے ہیں تو جو ان کی پوست ہوتی ہے بس ایک ہی ویب سیٹ پہ ہم پوست کرتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں اگر وہ کہے کہ ہم نے مجھے ملٹیپل لنکس چاہیے ملٹیپل ویب سیٹ پہ میں نے لنک لینا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہر ایک کے لیے ہم لوگ الگ سے charge کریں گے اور اس کے لیے الگ ہر لنک کے لیے الگ سے content ہوگا سیم content ہم لوگ upload نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ اس سے اگر تو وہ خود content دیتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں دیتا تو ہم لوگ content writer سے ہم لوگ خود جو ہے وہ content لکھ کے اس کو دیتے ہیں اور ہم اس کا extra charge کرتے ہیں client سے اگر وہ ہمیں content نہیں دیتا ٹھیک ہے next question جی صرف چھے منٹ رہ گئے ہیں تو نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے اور ہم لوگوں کو یہ meeting پہ انڈ کرنی ہے تو جو questions ہیں وہ پوچھ لیں میں آپ لوگوں کی آج کی assignment دے رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب آپ لوگوں نے 30 websites health کی جو ہے وہ کر دی ہوئی ہیں submit جن جو نہیں کی وہ ابھی کر دیں جن لوگوں نے یہاں صبح کر دیں جب بھی آپ کو آسانی ہو جن لوگوں نے نہیں کی کوشش کریں ان کو complete کریں اور اب آپ لوگ کی next assignment یہ ہے کہ آپ لوگوں نے tech کی جو ہے وہ websites search کرنی ہے next 30 تو اب آپ لوگوں کے پاس total ہو جائیں گی 60 اور اب آپ لوگوں نے جو ہے ان کا emails contact method اور جو ہے وہ ڈی آ ڈی اے سب لوگوں نے وہ tools کے ساتھ check کر کے sheet آپ لوگوں نے بنانی ہے اچھا میرے پاس بنی بنائی sheets بڑی ہوئی ہیں میں آپ لوگوں کو کیوں نہیں وہ دے رہا تاکہ آپ لوگوں کو کام کرنا ہے پہلے جب آپ لوگ کام کرنا سیکھ جائیں گے تو دو تین دن تک میں آپ لوگوں کو وہ ساری sheets جو ہیں وہ دے دوں گا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے course کے اندر شامل ہے آپ لوگوں کو میں sheets جو ہیں وہ provide کروں گا اپنی ذاتی sheets ٹھیک ہو گیا any questions تو انشاءاللہ کل کی class کے بعد ہم لوگوں نے emails کرنا شروع کر دینی ہے اور اپنی deals done کرنا شروع کر دینی ہے اور جو ہے انشاءاللہ کل کے دن چوتھے دن جو ہے وہ ہم لوگوں نے Fiverr کے اوپر move کر جانا ہے کہ clients کیسے انٹ کرنے ہے کس کس platform کو ہم لوگوں نے target کرنے اور کیسے کیسے جو ہم لوگوں میں clients کو ڈیل کرنا ہے جی کسی کا کوئی قصے نہیں ہے تو وہ پوچھ لیں بس پانچ منٹ رہ گئے ہیں اگر وینڈر شیڈ ہم کسی سے لیں گے for example میں نے لیا دوسرے نے دوسرے نے چوتھے نے پانچ منٹ رہ گا تو یہ تو ایک کچھومر بن جائے گا اس سے وہ بھی سوچے گا کہ یار میرا یہ بلوگ ہے پتہ نہیں اس میں کوئی سونا ہے کہ سارے لوگ اس کے پیچھے لگے میں اس کا آنسر جو ہے وہ پہلے دے جو کہوں فاد بھائی آپ کے پچھلے سوال میں بھی دیکھیں آپ کا جو ذریعہ مواش ہے شجاز بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ کا ذریعہ مواش جو ہے وہ ویب سائٹ ہی ہے for example میری ویب سائٹ ہے learning with saakib میں وہاں پہ گیس پورس اللہ کرتا ہوں مجھے آزانوں لوگ ایمیل کریں مجھے وہ مجھے تو انہوں نے پیسے ہی دینے ہیں نا جتنی زیادہ ویب سیٹس مجھے رابطہ کریں گے اتنے ہی اچھا ہے مجھے اتنے ہی پیسے ملیں گے اتنی زیادہ ڈیلز لوگ میں ایسا کریں گے اتنے زیادہ ڈالرز وہ مجھے دیں گے تو میں کیوں تنگ ہوں گا پیسے آتے ہوئے کہ اس کو بورے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے نیکسٹ فاد بھائی جی بس ہو گیا ہی بس چلیں ٹھیک ہے آج کا لیکچہ ہی ہم پہ انڈ کرتے ہیں آپ لوگ اپنی ایسائیمنٹ کیجئے گا تو مجھے آپ کو جی 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 بولئے جی بھائی ایسے چلے اب جو بھی کوسٹن ہوگا وہ مجھے ورسائی پہ پوچھ لی جائے گا سب لوگوں کے پاس میرا نمبر ہے تو انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا اور سب لوگوں کا اپنے ارزگرد لوگوں کا بہت خیال لکھیں آسانیاں بانٹیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالی جائے وہ بہت سی آسانیوں سے نمازے گا بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ